ریٹ اگزام لیٹسٹ نیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ گریڈ ٹیچر کی چوان ہزار بھڑتیوں کی وطیعہ سوکرتی جاری جلد پرکریہ شروع ہوگی اور چوان ہزار سکشکوں کی ریٹ اگزام کے مادم سے بھڑتی ہونی ہے جس میں پہتیس ہزار ویکن سے نکالی گئی تھی اور انیس ہزار پدو کی مکہ منتری جی نے بجٹ میں گوشنا کے بعد اس پرکار انیس ہزار پدو کو اس میں بڑھائے گیا اور یہ آج کی لیٹسٹ نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج ہی کی نیوز ہے نیوز کے انوزہ تھرڈ گریڈ ٹیچر کی چوان ہزار بھڑتیوں کی وطیعہ سوکرتی جاری جلد پرکریہ شروع ہوگی اور اسی کے ساتھ ریٹ اگزام پر جو کورٹ میں جو یاچی کا لگائی گئی ہے کملش مینا کے دوارہ اور اس کی سنوائی بھی اگتیس مارچ کو ہونی ہے جو کی نیکس ڈیٹ جو ملی ہے وہ اگتیس مارچ دوزار اٹھارہ کو ہوگی اس کی سنوائی اور اس کے بعد ہی اس کی آنسر کی اس کے ویکنسی پر اسٹے بنا رہے گا رد ہوگا جو بھی ہونا ہے اس ویکنسی کا وہ اگتیس مارچ کے بعد ہی کلیر ہوگا تو اگتیس مارچ کو اس کی سنوائی ہوگی اور اس کے بعد ہی اس کی آنسر کی جاری ہوگی پردیش میں شکشہ ویباغ میں تھرڈ گریڈ ٹیچر کے چوان ہزار پدوں پر بھڑتی کے لیے راجیس سرکار نے پرشاسنی کے اوام مٹیس سکرتی جاری کر دی ہے جلد ہی بھرتی کی پرکریہ شروع کر دی جائے گی سرکار نے سپسٹ کیا ہے کہ پچھلے چار سال میں شکشہ ویباغ میں اٹھتیس ہزار سے زیادہ نئی بھرتیاں نکالی گئی اور اس دوران ساٹھ ہزار سے زیادہ ساٹھ ہزار سے زیادہ ٹیچرز کو نیوکتیاں دی گئی ہیں ویدام سبا میں ایک سوال کہ جواب میں شکشہ راجی منتری واسودیو دیونانی نے یہ جانکاری دی ہے شکشہ ویباغ نے تھرڈ گریڈ ٹیچر کے پیرتیس ہزار پدوں پر بھرتی کی پرشاسنی کے اوام ویتیس سکرتی پہلے ہی جاری کر دی گئی تھی لیکن بجٹرم مکھے منتری نے انیس ہزار پد اور بڑھا کر اسے چوون ہزار کر دیا ہے اس لیے شیس انیس ہزار پدوں کے لیے سرکار سے ہری جنڈی مل گئی ہیں جلد ہی اس کی بھرتی پکلیاں شروع کر دی جائے گی شکشہ ویباغ کے نو سار اس سال پردانہ دیاپک کے چھت سو پدوں پر بھرتی کی بہتنا لوگ سیوہ آئیوک کو بھیجوا دی گئی ہیں وہیں آئیوک سے سات سو ستائیس بھیاکیاں داؤں کی بھرتی کے لیے سوچی اپیکشت ہے وارش ردیابکوں کے نو ہزار چار سو اٹھانسی پدوں کے لیے آرپی ایسی نے پرینام جاری کر دی ہے تو یہ اس پرکار یہ نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں چوون ہزار تکریش اینی پدوں پر جلد ہوگی بھرتی پرکلیاں شروع اور پرکلیاں کو جل سے جل شروع کیا جانا چاہیے جس سے جو ویدھیارتی اس کے انتظار میں ہیں لیکن ابھی بھی تھوڑا سمیں لگے گا کیونکہ یہ بھرتی کوٹ میں ہے اور اگر اس کی ایک دو ہیئرنگ اور اگر ہوتی ہے ایک دو سنوائی اگر اور ہوتی ہے تو تھوڑا سمیں اور لگ سکتا ہے اگر اگتیس مارچ کو اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو جلد اس بھرتی کا کچھ ہوگا لیکن اگر اگتیس مارچ کو اگر کچھ بھی فیصلہ نہیں آتا ہے تو آپ کو تھوڑا انتظار اور کرنا ہوگا اس کے بعد بھی آگی کے اپ ڈیٹس کے لیے آپ چینل کے ساتھ جڑے رہی ہیں ہینکیو دھنے بات